سنیمایا کے سبھی دیکھنے والوں کی سیوہ میں میں جعوید نصیم اپنا سلام پیش کرتا ہوں دوستو اگلے مہینے چوبیس تاریخ یعنی کہ چوبیس دسمبر انیس سو چوبیس کو رفی صاحب کے سو سال ان کی سالگیرہ کے پورے ہونے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا ہی خوشی کا ماحول ہوگا اور ایک بڑا ہی خوشی کا افسر ہوگا لیکن اس کی خوشیاں ہم نے سال کے شروعات سے ہی محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اس سال کو پورے سال کو رفی صاحب کا سال گھوشید کیا گیا رفی صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے اور نہ صفیہ کے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی طرح طرح کے پروگرام کا آئیوجن کرنی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اپنے ملک میں الگ الگ شہروں میں کئی جگہوں پہ رفی صاحب کے نام پہ ہر مہینے کی چوبیس تاریخ کو یا ہر مہینے ایک پروگرام ہو رہا ہے اور شاہ مخاند ہال میں بھی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر مہینے کی چوبیس تاریخ کو رفی صاحب کی یاد کرتے میں ایک پروگرام ہوتا ہے اتنا ہی نہیں اور بھی کئی شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہر مہینے رفی صاحب کی یاد میں اس طرح کے پروگرام اورگنیس کیا جا رہے ہیں رفی صاحب کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں پر ان میں کچھ ایسے چاہنے والے ہیں کہ جو اپنی محبت میں ہر حدوں سے آگے بڑھ گئے ہیں اور ایسے ہی ایک ناکپور کے شفیق انساری صاحب ہیں شفیق انساری صاحب کوئی انجانہ نام نہیں ہے رفی صاحب کے شہدائیوں کا جب ذکر آتا ہے تو کئی نام ایسے ہیں جو بالکل سیر فیرست ہمیں نظر آتے ہیں اور ان میں شفیق انساری کا بھی نام نظر آتا ہے پچھلے کئی سالوں سے شفیق بھائی ایک پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں ایک یاد رفی کے بعد بڑا ہی خوبصورت ٹائٹل ہے ایک یاد رفی کے بعد اور اس بینر تلے اب تک وہ ہر مہینے سال کے شروعاتی مہینے سے ہی ہر مہینے پروگرام کر رہے ہیں یہاں تک کہ پندرہ نومبر کو بھی پھر ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں لیکن آئیے آج ہم شفیق انساری صاحب سے اپنے چینل کے ذریعہ ان کی بلاقات کرواتے ہیں ملتے ہیں شفیق انساری سے یوں تو محمد رفی صاحب کے پرستار اور ان کے شہدائی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں لیکن ان شہدائیوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے رفی صاحب کی محبت کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے نادپور کے رہنے والے شفیق انساری بھی رفی صاحب کے ایسے ہی پرستاروں میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی رفی صاحب کی محبت پہ وار دی ہے شفیق انساری رفی صاحب کی یاد میں دو بڑے ہی شاندار پروگرام پیش کرتے ہیں ایک یاد رفی کے بعد ایک پروگرام رفی صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر اور دوسرا پروگرام رفی صاحب کی برسی کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے شفیق انساری جو آج کل اپنے پیروں کی تکلیف سے اتنے ایکٹیو نہیں پر انہوں نے یہ سلسلہ ترگ نہیں کیا اور اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود اپنی محبت کے اظہار میں کسی طرح کی کوئی کتاہی سے کام نہیں لیتے سکھ کے سب ساتھیں دکھ میں نہ کون سنیل کمار یہاں بوند نہیں ستارے ہیں یہ شاندار نقبہ آج یہ گھرکم کی لگتار شروعات ہم کا لکار کرنے جا رہے ہیں تو پیش ہے یہ گیت لے کر سنیل کمار بوند نہیں ستارے تپکے ہیں کہکشا سے بوند نہیں ستارے تپکے ہیں کہکشا سے صدقے اتر رہے ہیں تم پر یہ آسمان سے بوندیں نہیں ستارے تپکے ہیں کہکشا سے ماضی میں انہوں نے فلم انڈسٹری کے دگج کلاکاروں سے ملاقات کی اور ان سے رفی صاحب کے بارے میں ان کے خیالات کو مجتمع کرتے رہے یوٹیوب پر ایک بہت ہی پاپلر چینل یادیں کے نام سے ہے یادیں کے لیے لیے گئے مختلف ستاروں اور فلمی ہستیوں کے پوسٹ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے ان کی محبت کے پیش نظر رفی صاحب کے اہل خانہ نے بھی ان کے پروگرام میں شگت کی اور انہیں خوبصراحہ رفی صاحب کی ست سالہ سالگرہ کے موقع پر شفیق انساری ہر ماہ ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں اس سلسلے کی گیارویں کڑی پندرہ نومبر کو یوٹیوب لائف کی شکل میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں کہکشہ جبی نندنی کمار انیل پلے شیخ نظیر سنیل وادمارے ویجے کھٹ سے اور آرزو کامتے جیسے بہترین سنگرز شامل ہوں گے میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ مہر بینہ جی کو فلم راز کا ایک گیت جسے رفی صاحب نے بھی گایا اور لطا جی نے بھی گایا تو آئیے محمد رفی صاحب کا انداز اکیلے ہیں چلے آؤ شمیب جائپوری نے اس گیت کو لکھا ہے اور کلیان جی آنن جی کی سنگیت رچنا فلم کا نام ہے راز اور آ رہی ہیں بینہ جی اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو شفیق انسائی کی رفی صاحب سے محبت کی خوشبو امین سیانی صاحب سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکی سنیے وہ کیا کہتے ہیں یہ کس کے ترانوں سے منور حیفظائیں ہر دل میں اتر آئیں ہیں یہ کس کی صدایں یہ کس نے ہر ایک شیر کو نغموں سے سوارا یہ کون گیا موڑ کے سنگیت کا دھارا وقت کے فنکاروں میں اس کا تھا الگ مقام ذکر جس کا کر رہا ہوں میں رفی تھا اس کا نام بہن اور بھائیو میں آپ کا ریڈیو دوست بول رہا ہوں جی ہاں امین سایانی اور میری یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ایک بڑی انوکھی بڑی سریلی ویڈیو فلم کے ذریعے جس میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے ہندوستانی فلم سنگیت کے بے تاج بادشاہ محمد رفی کی کہانی اس بڑے غزب کی ویڈیو فلم کو تیار کیا ہے محمد رفی کے زبردست فین اور میرے بڑے پیارے دوست شفیق انساری نے آپ شاید جانتی ہوں گے کہ شفیق انساری پچھلے کئی برسوں سے ہر سال کم سے کم دو بار ویڈیو فلموں اور سٹیش شوز کے تجھے رفی صاحب کے زبردست پروگرام پیش کرتے ہیں ایک پروگرام آتا ہے مہان محمد رفی صاحب کے جنم دن پر یعنی چوبیس دسمبر کو آپ کو یاد ہوگا رفی صاحب کا جنم دن تھا چوبیس دسمبر انیس سو چوبیس اور ہر سال شفیق انساری کا دوسرا پروگرام ہوگا ہے اس دن جب افسوس کہ محمد رفی صاحب کی موت ہو گئی تھی یعنی اکتس جولائی ان کے دھیان کا در بھرا سال تھا انیس سو اسی ہر سال کی یہ دونوں شاندار ویڈیو فلمیں بدل بدل کر سجتی ہیں رفی صاحب کے گایا ہوئے الگ الگ امر گیتوں سے اور ان مہان سنگیتکاروں گیتکاروں اور فلم سٹاروں کے انٹیویوز کی جھلکوں سے جنہوں نے رفی صاحب کے امر گیتوں کو تیار کرنے اور پیش کرنے میں حصہ لیا تھا اور ہاں اگر گیت یوگلگان یعنی ڈیوٹس ہوتے تھے تو رفی کے ساتھ گائے ہوئے پلی بیک سنگرز کی بھی چھوٹے چھوٹے انٹیویوز بھی پیش کیے جاتے ہیں تو بہن اور بھائیو دل تھام کے سنیے اور دیکھئے کہ آج اس ویڈیو فلم میں کون کون آتے ہیں پردے پر آپ کے سامنے لا جواب گائک محمد رفی کے سروں کے ساتھ بس تو اب آپ کا ریڈیو دو سمین سایانی ہو جاتا ہے خاموش اور شروع ہوتی ہے رفی کے زبردست فین شفیق انساری کی بنائی ہوئی شاندار ویڈیو فلم جس کو نام دیا گیا ہے ایک یاد رفی کے بعد جس تو آپ نے اس ویڈیو میں جن پروگرام کی جھلک دیکھی یہ ان کے پچھلے پروگرام کی جھلک ہے اور اس مہینے بھی پندرہ نومبر کو ایک انتہائی خوبصورت پروگرام لے کر ایک بار پھر وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور ناکپور کے واسیوں کا دل بھیلائیں گے تو ناکپور کے سنگیت پریمیوں کے لیے یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے کہ آپ ہی کے شہر میں ایک ایسا رفی صاحب کا چاہنے والا بھی رہتا ہے جس نے اپنی زندگی کو رفی صاحب کیلئے تجھ کر دیا ہے کبھی نہیں ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میرے بہت سارے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آج رفی صاحب کی باتیں کرتے کرتے میں نے آجانک شفیق بھائی کی بات کیوں کی تو رفی صاحب کی باتیں تو میں کرتا ہی رہتا ہوں لیکن میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو بھی میرے چینل سے سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اپنے دل میں رفی صاحب کی محبت کا دیا روشن کیے زمانے کو روشنی دے رہے ہیں اور اس لیے اب میری کوشش رہے گی کہ میں ایسے لوگوں کو بھی اس چینل کے ذریعہ آپ لوگوں کے سامنے لاؤں کیونکہ یہ میرا چینل جو ہے ایک پریوار کی طرح سے ایک خاندان کی طرح سے ہے اور خاندان کے ہر ممبر کا ایک دوسرے سے واقف ہونا بہت ضروری ہے مجھے امید ہے کہ میری اس کوشش کو آپ لوگ سرائیں گے اور اچھے کمنٹ سے نوازیں گے تو پھر اپنے بھائی اپنے دوست جاوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار